اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نوديا للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وزروا البیع زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فایذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابطغوا من فضل اللہ وازکروا اللہ کثیرا لعلكم تفلحون فایذا رعو تجارتا او لهوان فاضوا اليها وتركوک قائما قل با عند اللہ خیر من اللہب ومن التجارة واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ ارادہ تو پچھلے درس میں تھا کہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکو جو بہت مختصر ہے کل تین آیات پر مشتمل ہے تو اسی درس میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیتے لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اس روز ہمارا مطالعہ صرف اس رکو کی پہلی آیت تک محدود رہا بقیہ دو آیات ہیں جن کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے یعنی سورہ جمعہ کی آخری دو آیات ان میں سے بھی ایک آیت جو ہے پہلی وہ بہت اہم ہے اور قرآن مجید کے جو بنیادی تصورات ہیں اور اس کی جو اساسی استلاحات ہیں ان کے زمن میں بہت اہم استلاح ہے ذکرِ الٰہی اور جس کا خاص طور پر یہاں کثیر کے وصف کے ساتھ ذکر ہوا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی عملی صورت کیا ہے تو آج میں اپنے مطالعہ و فہم کی حد تک ان سوالات کا جواب دوں گا انشاءاللہ و نزیز سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین میں جو ربط و تعلق ہے اسے تمہیدن اپنے ذہن میں تعدا کر لیں سورہ صف کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بیست لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ اور ظاہر بات ہے کہ اس اظہار دین حق کے بھی دو ہی مرحلے ہو سکتے تھے ایک یہ کہ جزیرہ نمائِ عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اللہ کے دین کو غالب کر دیا لیکن چونکہ آپ کی برست ہے پوری نوع انسانی کے لیے لہٰذا اس مشن کی اصل تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے کورے عرضی پر اسی طرح اللہ کا دین غالب ہو جائے اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین ایک انقلابی جند و جہد کی متقاضی ہے اس میں ایک جمعیت کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جمعیت کہ جن کی کمیٹمنٹ جن کی اللہ کے ساتھ وفاداری جن کے لیے زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے کہ اللہ ہی کے لیے تن مندھن لگا دینا ہے اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے لیے اپنی جانیں کھپا دینی ہے یہاں تک کہ اگر اسی راہ میں موت آ جائے اور شہادت کی موت مل جائے تو گویا یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے ایسے لوگوں کو پکارا گیا سورہ صف میں کہ اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپا دو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھا اب یہ مختلف پیرائوں میں مختلف درجات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا بھی ہے مغفرت کا وعدہ بھی ہے جنت میں داخلے کا وعدہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں پاکیزہ گھرانوں کا وعدہ ہے یہی اصل کامیابی ہے ذالک الفوض العظیم مزید براہ اس دنیا میں بھی نسرت اور فتح کا وعدہ ہے اور سب سے بڑا وعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا گویا کہ یہ انسان کے لئے روحانی طرفوں کا بلند ترین مقام ہو سکتا ہے کونو انسار اللہ اللہ کے مددگار بنا اور واپس چلیے اگر یہ نہیں کرتے ہو تو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا بھی امید موہوم ہے یہ تمہارا اپنا ایک مضعومہ خیال ہے نمبر دو اگر یہ نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا ایمان اس کے ساتھ تمہارا عمل متصادم ہے تمہارا قول کچھ اور ہے اور تمہارا فعل کچھ اور ہے نمبر تین اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو جان لو کہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا جو سابقہ امت کے ساتھ ہو چکا ہے وہ امت بھی اپنے آپ کو بہت برگزیدہ خیال کرتی تھی انہیں تو بڑا زوم تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے بلکہ اس کے بیٹوں کے معنی ہیں نحنو ابناو اللہ وعہباؤ ہوں لیکن چونکہ عملی طرز ان کا یہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا اور جب انہوں نے کہا کہ اب جانے ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ جنگ کے لیے قتال کے لیے تو انہوں نے کورہ جواب دے دیا اللہ تعالی نے بھی پھر ان کے دلوں کو کجی میں ڈالا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تو اس وقت ان کی وہ مصد شدہ ذہنیت جو ہے اس کا یہ مظہر سامنے آیا کہ انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو جس نے کہ اعلیٰ ترین جو بھی حصی بوجزات ہو سکتے ہیں انتہائی وہ انہیں دکھا دیئے لیکن انہیں جادو بر قرار دیا مرتد قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور اپنے بس پڑھتے تو انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھائی دیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا اور وہی لوگ ہیں جو اب اس قرآن کے نزول کے وقت بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشت کے وقت بھی اب وہ درپے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے یہ کردار ہے تمہارے لیے بطور نشان عبرت جس کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے تو اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوں گا یہ سورہ صف کے مضابین اب سورہ جمعہ کی طرف آئیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو فدائیم کی ایک جمعیت درکار ہے اس کام کے لیے وہ جمعیت فراہم ہوگی تب ہی تو جہاد اور قتال کے مرحلے جو ہیں ان کی طرف پیش خدمی کی کوئی عملی صورت ممکن ہوگی یہ جمعیت کیسے فراہم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے آپ کا وہ اساسی منحات جو اوپر یہ اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے جلی الفاظ میں گویا کہ دعوت اور تربیت یہ دونوں گھومتے ہیں اس قرآن مجید کے گرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ دعوت بھی یہی قرآن مجید اس کی آیات بینات ہے لِيُخْلِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَلْنُّورِ جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا اور پھر ان لوگوں کی تربیت اور تذکیہ کا بھی آلہ یہی ہے قرآن مجید یہ قرآن جب کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آجاتا ہے انفرادی انقلاب کا ذریعہ یہ قرآن ہے چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شبد اب ایسے لوگ جن کے اندر یہ انقلاب آ چکا ہو وہ بنیان مرسوس بنیں گے تو اس انقلابی جد و جہود کی طرف پیش قدمی ہو سکے گی لہٰذا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے میں اب ایک لفظ استعمال کرنا ہوں یہ آلہ انقلاب ہے لوگوں کو بدلنے کا آلہ یہ ہے پھر لوگ جمع ہو کر نظام کو بدل دیں گے یہ دو مرحلے ہی ہو سکتے ہیں ماں کوئی تیسا راستہ ممکن نہیں اب چونکہ یہ جیسا کہ میں سورہ صف کے خلاصے میں ارز کر چکا ہوں کہ صرف عرب کی حد تک انقلاب لانا جو ہے یا اللہ کے دین کا غلبہ وہی آخری مقصود نہیں ہے بلکہ پورے قرآن عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ مقصود ہے اور یہ کام ابھی ہونا ہے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ آلہ انقلاب حضور نے امت کے حوالے کر دیا جب مشن حوالے کیا کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں اور جیسے میں نے انقلاب برپا کیا ہے اس جزیدہ نمائع عرب میں اسی طرح تمہیں انقلاب برپا کرنا ہے پورے قرآن عرضی میں لہذا یہ لوگ یہ ہے میرا عصا موسیٰ کہلے اسے یہ ہے میرا موجزہ یہ ہے میرا آلہ انقلاب یہ تمہارے حوالے ہیں چنانچہ میں نے آپ کو الفاظ سنائے تھے جو مسلم شریف میں آئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں حجت الویدہ کی اور طویل ترین روایت جو ہے چونکہ حضور نے حجرت کے بعد تو ایک ہج کیا وہی حجرت کے بعد کا پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے وہ حجت الویدہ بھی ہے باقی اس سے پہلے حجرت سے پہلے جو بھی آپ نے حج کیے ہوں گے ان کی ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ایک عمرہ کیا ہے آپ نے عمرہ قضا وہ جو سن سات میں ہوا سنہ حدیبیہ کے بعد اور ایک یہ حج ہے حجت الویدہ اس میں آپ نے اپنے خطبے کے اختتام پہ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین مَا لَنْ قَدِلُّوا بَعْدَهُ اَن اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے یہ گویا کہ حضور نے حوالے کی امت کے اب امت کے ذمہ ہوا اس کو پہنچانا یہ کام جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح آج تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کتاب کو اور اس کی ذمہ داریوں کو تم سے پہلے بنی اسرائیل کے حوالے کی گئی تھی کتاب تورات اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا لیکن انہوں نے ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا دیکھئے سورہ صف میں جہاد و قتال کا مضمون تھا تو وہاں بھی نشان عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کو پیش بیا گیا یہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور قرآن کے ذریعے دعوت اور تربیت وہ چونکہ اصل مضمون ہے لہذا سابقہ امت نے اپنی کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ذکر کر دیا گیا مثال ان کی جو حاملے تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اس گدھے کسی ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لاندے ہوئے ہیں گشری بدی ہوئی ہے کتابوں کی اعلیٰ ترین فلسفے کی اور حکمت کی کتابیں لیکن گدھے کی پیٹ پر اگر وہ گشری رکھی ہوئی ہے تو اسے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے یہ مثال ہے اس قوم کی اس امت کی کہ جو حاملے کتاب الہی بنائی جائے اور پھر وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں اس کے بعد ایک اسی سابقہ امت کے حوالے سے ایک اور اہم مقتہ ہے جس کی رہنمائی کر دی گئی کہ جب کوئی امت مسلمہ اپنے اصل فرائض منصبی کو چھوڑ دیتی ہے اور جو کتاب اللہ کی اس کے پاس ہوتی ہے بجائے اس کے ساتھ تمسک کے اور بجائے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اسے گویا کہ اپنا تکیہ بنا لیتی ہے تو پھر اسے جو سہارا درکار ہوتا ہے ذہنی سہارا وہ اس کے کچھ مضعومہ خیالات ہوتے ہیں امانی ہوتے ہیں ہم تو بخشے بخشائیں ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اس پر بڑے سرچنگنداز میں ان سے یہ بات کہلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کے ان سے کہیے اگر واقعہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور لاد لے دو تو پھر تمہیں موت کی تمنہ کرنی چاہیے پھر زندگی تم پر گرانگ ہونی چاہیے اس لیے کہ دوست سے ملاقات کی انسان کو عرضو ہوتی ہے نہ کہ اس سے دور رہنے کی یہ ہے گویا کہ ایک ایسا انداز جس سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانٹنے پر مجبور ہو جائے اور فرمایا کہ یہ جیسے کہ میں نے دو اور مقامات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی ہزار برس کی ہو جائے اور یہ چیز جس امت مسلمہ میں آ جائے پھر وہ بودی ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی مقاومت نہیں رہتی کوئی قوت نہیں رہتی اس کے لیے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی کہ حضور نے پیشگی تمبیہ فرما دی تھی کہ مسلمانوں تم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اقوام عالم کے لیے لقمتر بن جاؤ گے جیسے دسترخان پر کھانا چندی آگیا ہو تو پھر بلاتے آؤ بھئی آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے ایسے دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں صحابہ نے ارز کیا حضور کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی فرمایا نہیں تعداد تو تمہاری بہت ہوگی ولیکن غصاوں کا غصا اس سہل لیکن تم ایسے ہو کر رہ جاؤگے جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری حیبت کو نکال دے گا روب نہیں رہے گا دھاک نہیں رہے گا اور تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے جب پوچھا گیا مل وہنو یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ وہن کیا ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے فرار موت کا خوف موت سے نفرت یہ گویا کہ ایک آئینہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا کہ اسی میں ذرا اپنی حالت کو دیکھتے رہا کرو کہ کہیں اسی نقش قدم پر تم تو نہیں چل رہے اب چونکہ یہ عمل ہے تا قیام قیامت اسے جاری رہنا ہے قرآن کے ذریعے دعوت قرآن کے ذریعے تربیت پھر وہ لوگ تربیت یافتہ لوگ وہ پھر جہاد اور قتال کے مراحل تہہ کریں اور اللہ کے دین کو قائم کریں لہذا اس کے لیے تعلیم قرآن اور اس کا ایک نظام تعلیم بالغان یہ خطبہ زمع کی شکل کے اندر امت کو عطا کر دیا گیا ہر ہفتے ایک دن مسلمان جمع ہوا کرے اور میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ حکمت تمام سابقہ شرائع سماویہ جتنی بھی تھی ان میں موجود تھی کہ ایک دن کو خالص کر لو ہفتے کے چھ دن تم اپنی معاش میں جند و جہد میں لگا سکتے ہو لیکن ایک دن خالص کر لو اللہ کی یاد کے لئے اور اس دن ہر کاروبار دنیا بھی متنقا حرام یہ دن اصل میں تو جمع کا تھا لیکن یہود نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہفتہ اختیار کیا اللہ نے وہی ہفتہ جو ہے ان کے لئے مقرر کر دیا کہ اگر جو افضل الایام ہے تمام دنوں کا سردار تم خود اس سے اگر دستبردار ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے اس فضیلت سے تم محروم کیے جاتے ہو اب وہ سبت کا قانون جو ہے ان کے ہاں نہایت سخت تھا کوئی کاروبار دنیا بھی کوئی معاشی جد و جہد نہیں کی جا سکتی اس شریعت میں لاکر اسے بہت درم کر دیا گیا کہ حرام مطلق تو ہے کاروبار صرف ازان جمعہ سے لے کر اور وہ ازان جمعہ بھی وہ کہ جو خطبے سے پہلے ہوتی اس سے لے کر اور نماز جمعہ کے اختتام تک یہ وقفہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر کاروبار دنیا بھی مطلق الحرام ہے باقی جیسا کہ اب ہم آج پڑھیں گے اس کے بعد مباہ کر دیا گیا کہ آپ جمعہ جمعہ ہو چکے منتشر ہو کر زمین میں اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو لیکن مختلف انداز سے حضور نے اس کی ترغیب اور تشویق رکھی کہ اس پورے دن کو اس کام کے لیے اب بھی خالص رکھو یہ فرض تو نہیں ہے اور اس سے اگر تم کنارہ کشی کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرو لیکن تشویق اور ترغیب اسی کی ہے چنانچہ وہ تبکیر اس کی میں روایت آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ یہ جو شخص بھی پہلی ساتھ میں نماز جمعہ کے لیے آ جائے گا اس کے لیے کوٹ کا ثواب ہے دوسری ساتھ میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کیا تیسری ساتھ میں آئے گا تو ایسے جیسے اس نے کوئی میڑھا اللہ کی راہ میں قربان کیا چوتھی میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے بکری مرغی صدقہ کر دی اللہ کی راہ اور اس کے بعد پانچویں ساتھ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ بلکل اتنا ثواب اب رہ جائے گا جیسے اللہ کی راہ میں ایک انڈا خیرات کر دیا اس کے بعد جب اِذَا خَرَجَ الْإِمَام جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے تو جو فرشتے مسجد کی دروازوں پر موجود ہوتے ہیں اندراج کے لیے وہ اپنے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں يَسْتَمِعُونَ الزِّكْر وہ خود بھی اب اس ذکر کو سننے میں منہمک ہو جاتے ہیں یعنی امام کا خطبہ جو ہے وہ ذکر ہے چنانچہ یہ میں وضاحت پشلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اگرچہ نماز بھی ذکر ہے عقیم السلاة علی ذکری لیکن سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں جو نفذ ذکر آیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا الْذِكْرِ اللَّهِ اس حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی يَسْتَمِعُونَ الزِّكْر کہ اس سے جو اصل مقصود ہے یہاں وہ خطبہ جمعہ ہے اور خطبہ جمعہ میں یہ روایت ہمارے پاس پہنچ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا يَقْرَعُوا الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُوا الْنَاسِ آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے جیسے سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَابُوا وَعِيدٍ اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے تو خطبے کا اصل مقصد ہے تذکیر بالقرآن یاد بہانی کرانا قرآن کے ساتھ تذکیر کس شئے کی تمہارا نظریہ جو جس کو ہم ایمان کہتے ہیں تمہارا حدف نصب العین جس کو ہم کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی یہ چیزیں ذہن میں تازہ رہیں اجاگر ہوتی رہیں کہیں اگر اس فکر پر اور اس عظم پر کچھ درد و غبار آ جائے کچھ زہول ہو جائے کچھ نسیان ہو جائے تو ہر ہفتے اس کو تازہ کیا جاتا رہے اور کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کریں اس اعتبار سے اگر ہم جدید اسطلاح میں اس کو تعبیر کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضم اللہ کا ہفتے بار اجتماع ہے ہر انقلابی جماعت اس کا احتمام کرتی ہے ہر انقلاب کا کوئی نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ ہوتا ہے جو اس کے لٹریچر کے اندر مدون ہوتا ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا جیسے کہ آپ نے چینیوں کے بارے میں سنا ہوگا وہ جو ریڈ بک تھی وہ کس کس طریقے سے اس کی تلاوت کی جاتی تھی معاؤزتوں کے اقوان اور اس کے مضامین وہ سرجنز بھی سرجری کرنے سے پہلے اس کی تلاوت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حالکہ اس کا کوئی تعلق نہیں سرجری سے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں انسپیریشن ملتی ہے تو اسی طریقے سے بلکہ یہ تو چھے رسمت خاک رابع عالم پاک یوں کہنا چاہیے کہ در حقیقت اس طرز عمل کی نقالی ہے جو دوسروں نے کی اسلامی انقلاب کا بنیادی لٹریچر عبدی لٹریچر دائمی لٹریچر یہ قرآن حکیم ہے اس قرآن کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رب تسلسل کے ساتھ برقرار رہے یہ لازم ہے اسلامی انقلابی جد و جہد کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے لئے اس کا احتمام کیا گیا ہے اس کے لئے جو پھر آداب تلقین کیے گئے تاقید دی گئی کہ غسل کرو ساتھی ترغیب دی گئی ساف سترے کپڑے پہنو غریب آدمی بھی ہے تو وہ کوشش کریں کہ ایک جوڑا نماز جوہ کے لئے محفوظ کر کے رکھے وہ جو بھی کوئی شخص بستری ہے کوئی لوہار ہے کوئی اور کام کر رہا ہے تو اپنے ان کپڑوں کو نہیں بلکہ جوہے کے لئے جوڑا مختص کر لیں خوشبو لگانے کی تاقید کی گئی تاکہ جب تم جمع ہو تو ایک بڑا تنگو تازہ ماحول ہو پسینے کی بدمو سے منغز نہ ہو جائے لوگوں کا بزاج اور طبیعت جوہے اس کے اندر انقیباز نہ ہو بلکہ یہ کہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر ایک عید کی طرح اسے مناؤ الجمعہ تو عید المسلمین یہ بھی مسلمانوں کی ایک عید ہے اور وہاں جمع ہو اور اچھے ماحول کے اندر کوئی نائب رسول وہی عمل سر انجام دے یقرع القرآن و یذکر الناس یہ تو وہ مزامین ہے کہ جو اب تک ہم مڑھ چکے ہیں اب آج آگے چلنا ہے ہمیں فَإِذَا قُضَيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو جب نماز ادا ہو چکے پوری ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ زمین میں یہ یہاں پر فیلِ عمر ہے فَانْتَشِرُوا منتشر ہو جاؤ پہلی آیت میں بھی فیلِ عمر تھا فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَعْ اللہ کی یاد کی طرف لپکو حمتاً متوجہ ہو جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو یہ چونکہ دو آیات متصل ہیں اور ان میں فیلِ عمر جو ہے دو مختلف مفہوموں کے ساتھ آیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ استلاحات سمجھ لیجئے کہ بالعموم تو الْأَمْرُ لِلْوُجُوبُ جہاں سیغہِ عمر آئے گا وہ وجوب کے لیے آتا ہے یہ کرو اقیم السلام نماز تائم کرو یہ تم پر واجب ہے تم پر فرض ہے تم پر لازم ہے لیکن کہیں کہیں فیلِ عمر استحباب کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے نہیں یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ نماز کے بعد لازماً منتشر ہو جاؤ زمین میں بلکہ استحباب ہے کہ اگر منتشر ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو اب وہ جو پابندی تھی ضرور بیٹھی وہ ختم ہو گئی ہے اب تمہاری اپنی مرضی پہ ہے تم اگر مسجد میں بیٹھنا چاہو اب یہ اور ذکرِ الٰہی علاوةِ قرآن اور وعظ و نصیحت کی کوئی محفل وہاں پر قائم کرنا چاہو تو اس میں کوئی شئے ممنوع نہیں ہوگی یہ عمر لِلْوجُوبِ نہیں ہے بلکہ یہ عمر جو ہے فنتشروفِ اللہ یہ استحباب کے لیے ہے کہ تمہیں اس کی اجازت ہے پس منظر میں وہ ہے کہ سابقہ شریعت میں مطلقاً حرام تھا پورے دن کاروبارے بھی اس پس منظر میں یہاں پر جب یہ لفظ آیا تو اس میں استحباب ہے میں نے بہت سے مواقع پر یہ بیان کیا ہے کہ دہلی میں واس کا جو نظام تھا وہ جمعہ کے بعد تھا جمعہ جو ہوتا تھا وہ تو عربی ختمے کے ساتھ لوگ آئے اور انہوں نے نماز ادا کر لی اس کے بعد اب جو لوگ بیٹھنا چاہتے تھے اور اکثر لوگ بیٹھتے تھے پھر وہ واز اور نصیحت کی محفل چلتی تھی اور عصر تک چلتی تھی یہ معمول وہاں تھا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہوتا تھا کہ جس کو بھی بیٹھنا ہے وہ پہلے منٹ سے موجود ہے تو گفتگو مربوط ہو سکتی تھی اب یہ جمعہ سے قبل کا جو معاملہ ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں ابتدا میں تو اکثر مساجد میں تین چار آدمی بیٹھے ہوتے ہیں رفتہ رفتہ جو ہے وہ ٹریکلنگ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ایک آگیا دو آگیا تین آگیا تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی منظم بات مرتب بات وہ نہیں ہو پاتی بہرحال یہ اس سے میں صرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں کہ علماء نے یہ لازم نہیں سمجھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد منتشر ہو جانا فرض ہے فَانْتَشِرُوا فِالْلَرْضِ بلکہ یہاں ایک اجازت کا پہلو ہے فَانْتَشِرُوا فِالْلَرْضِ تو اب تم زمین میں پھیل سکتے ہو منتشر ہو سکتے ہو وَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو اس میں بھی وَبْتَغُوا یہ پھر فیلِ عمر ہے لیکن یہ بھی للمجوب نہیں ہوگا بلکہ اس پہباب کے لئے ہوگا کہ اب یہ مباح ہے آپ کے لئے آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ تلاش کریں اس آئے مبارکہ میں ایک تو لفظ آیا قضیت السلام جبکہ نماز ادا ہو چکے اس لفظ سے میری زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ متعلق ہے وہ میں آپ کو سنا دوں ہمارے ہاں جو انکارِ حدیث کا فتنہ اٹھا اور اگرچہ پہلے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اس کے لئے ابتدائی مواد تیار کیا ہے اسلم جہراج پوری اور عبداللہ چکڑالوی یہ دو شخصیتیں تھیں لیکن اس کو زیادہ شد و مت کے ساتھ اور شرح و بست کے ساتھ اور بڑے ہی اندازہ نگارش کے ساتھ یہ غلام احمد پرویز صاحب نے اسے عام کیا وہ گویا کہ سمبل بن گئے اس فتنہ انکارِ حدیث کی انہوں نے تصور یہ پیش کیا کہ سلات کے معنی نماز جو ہے یہ ہے ہی نہیں سلات تو نظام کو کہتے ہیں نظامِ ربوبیت کو کہتے ہیں معاشرے کو کہتے ہیں تو یہ انہوں نے تصور دیا ہے کہ یہ در حقیقت ہمارے زوال اور ہمارے قرآنِ مجید کی اصل تعلیمات سے بود کا مظہر ہے کہ ہم نے سلات کے معنی کر دیئے نماز تو ایک مرتبہ جبکہ میں بی بی ایس کر کے ابھی گیا ہی تھا ساہیوال وہاں ایک صاحب تھے جو بیرسپل آفیسر تھے انجینئر تھے اور میسپلٹی کا وہ سارا جو نقشے وغیرہ پاس کرنے کا کام ہے ان کے حوالے تھا آدمی بہت شریف تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کٹر پرویزی اور اس سے میں ترحقیقت اشارہ کر رہا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر شریف لیکن یہ کہ وہ مغالطے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی بات جو ہے اس انداز میں کہی گئی ہے کہ وہ ان کے دل میں اتر گئی تو ایک روز گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے چیلنجنگ انداز میں یہ کہا کہ کوئی آیت قرآن کی آپ مجھے ایسی بتائی ہے جس میں صلاحات کے معنی معاشرہ نہ کیے جا سکتے ہو تو ایک دفعہ تو میں بھی ہل گیا میں نے کہا کہ یہ جو اس طرح یہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پورا دیکھ بھال لیا ہوگا اور قرآن مجید کا پورا اس اعتبار سے انہوں نے جائزہ لے لیا ہوگا تب اس دھڑلے کے ساتھ اور اس چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں تو میں کچھ چکر آیا لیکن اچانک پھر اس آیت کی طرف ذہن اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا فَإِذَا قُلْيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِالَّرْدُ میں نے کہا یہاں صلاحات کے معنی اگر معاشرہ کریں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب معاشرے کا تیہ پانچہ کر چکو اور زمین میں منتشر ہو جاؤ یہ ترجمہ کریں گے آپ کہلیں نہیں میں نے کہا دیکھئے یہاں لازمًا کوئی نہ کوئی عمل معین مراد لینا پڑے گا جب وہ عمل ہو چکے اس سے معاشرہ ہرگز یہاں مراد لے لیا جا سکتا تو میں نے اس وقت کی جو ان کے کیفیت تھی کچھ دفعہ بیان کیا ہے کہ آج بھی میرے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے کہ جو قرآن مجید میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مقالمے میں آیا ہے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَر تو پھر وہ کافر مبہود ہو کر رہ گیا کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا تو میرے ذہن میں اب بھی ان کی وہ جو شکل ہے اس وقت موجود ہے کہ کس طرح اقدم وہ ایسے ہو کر رہ گئے تھے حقہ بقا کہ جیسے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی فَإِذَا قُضِيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِاللَّرْض جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو پھیل سکتے ہو زمین میں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ دوسرا لفظ بہت اہم جو آیا ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کے فضل کو دیکھئے یہاں پر بہت اہم نکتہ دیا جا رہا ہے کہ رزق جو بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور انسان اسے صرف تلاش کرتا ہے پیدا نہیں کرتا یہ دو تصورات جو ہمارے ذنوں میں بیٹھے ہوئے کہ گویا کہ میں کماتا ہوں میں محنت کرتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں کسان شاید پیدا کر رہا ہے یا کوئی کارخانے والے کوئی شئے پیدا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں قرآنِ مجید رزق کے لیے لفظ فضل لاتا ہے اور نیکی اور بدی کے لیے لفظ قسم لاتا ہے قسم جو ہے انسان کی کمائی وہ اصل میں یا نیکی ہے یا بدی ہے لیکن اصل میں جو رزق جسے ہم سمجھتے ہیں کمائی وہ قرآنِ مجید کی اسطلاح میں فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیعہ ہے انسان کو یہ لازم نہیں ہے کہ انسان کی محنت کے متناسب ملے انسان بساوقات نہایت ذہین انسان اور وہ لاکھ ہاتھ پیو مارتا ہے اس کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں پڑتا اس کے مقابلے میں کہیں کم صلاحیتوں والا آدمی اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے پھر یہ کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں بہت کامیاب کاروباری تھا اور اس کا حال وہی تھا اسی محورے کے نطابق کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا بن جاتا تھا اسی شخص کا حال پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بن جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں در حقیقت ہمارے ارادے یا ہماری محنت ہی پر اس کا دار و مدار و انحصار نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی دین ہے اور اس کے لئے جو محنت ہم کرتے ہیں وہ ابتغا ہے تلاش کرنا اس کی بڑی پیاری سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص آپ سے کہتا ہے اس گھر میں میں نے آپ کے لئے ایک کوٹلی میں کچھ نقدی باندھ کر کہیں چھپا رہی ہے جاؤ تلاش کرو اب وہ دی ہوئی تو ہے اس کی رکھی ہوئی ہے اب آپ صرف تلاش کر رہے ہیں یہ ساری بھاگ دور جو ہے تلاش کے درجے میں ہے ورنہ رزق اللہ کا معین ہے وہ تو نازمان ملکت ہے اسی لئے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رزقِ اقلِ حلال اور اقلِ حرام کا اتنا ہی فرق ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے کہ لائلپور کا گھنٹا گھر جو ہے چوک جو ہے وہاں میں نے فلا چیز آپ کے لئے رکھ دی ہے ہے آپ کی لیکن اس بازار سے جا کر لیں گے تو جائز ہے اور اس بازار سے جا کر لیں گے تو ناجائز ہے ادھر سے جانا ممنوع ہے ادھر سے جانے کی اجازت ہے اب اگر آپ اس جائز راستے سے جس سے اجازت ہے اس سے جائیں گے تو وہ آپ کے لئے حلال ہو گئی اور اگر آپ نے اس ممنوع راستے سے جا کر لیا تو وہ حرام ہو گئی حالانکہ وہ تو آپ کے لئے معین تھی وہ تو دی جا چکی تھی لیکن اس کا ذریعہ جو ہے تلاش کا وہ آپ نے غلط اختیار کر لیا مرنہ یہ ہے کہ رزق تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے مقدر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے یہ تمہاری محنت اور قسم کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اب اس کے بعد آئے وہ الفاظ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ یاد کرو اللہ کو کسرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤں یہ فلاح کا دار و مدار ذکر کی کسرت کے ساتھ اس کے حوالے سے اصل میں میں چاہتا ہوں کہ آج ذکر کی حقیقت اس کی ماہیت قرآنِ مجید کی ایک بنیادی اسطلاح ہونے کے اعتبار سے اس کا اصل مفہوم پھر اس کے ذرائعے اس کے طریقے جو ہمیں ملتے ہیں کتاب و سنت سے ان کے بارے میں ہم ایک اجمالی جائزہ لے لیں سب سے پہلے تو اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ دیئے ذکر تذکرہ تذکار ذکرہ یہ بہت سے الفاظ ہیں جو اس سے بنتے ہیں اور ان سب کے اندر ایک لذب مشترک ہے یاد کرنا یاد دلانا تذکیر یاد دلانا تذکر خود یاد کرنا اس سے جو اصل حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حقائق ہیں جو انسان کی فطرت میں مضبر ہیں صرف ان پر پردے پڑ جاتے ہیں زہول نسیان ماحول میں گم ہو جانے کی وجہ سے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق ورنہ وہ شیح اندر موجود ہے صرف یاد کرنا ہے جس کو آپ ہندی میں جس کے لئے لفظ چیتنا اور بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے غالب انشاء عبدالقادر نے یوم ایزن یتذکر الانسان واننا لہو ذکرہ اس دن انسان چیتے گا اور کیا فائدہ اس روز چیتنے کا یہ چیتہ آپ پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب کسی وجہ سے وہ آپ کے حافظے سے ذرا مہب ہو گئی ہے یا صحیح طرح لفظ یہ ہوگا کہ آپ کے حافظے اور یاد داشت کے محافظ خانے میں وہ فائل کہیں نیچے دم گئی ہے اب اس کو وہاں سے کھیج کر اوپر لانا ہے اندر سے اس کو برامت کرنا ہے آپ کی اپنی شخصیت آپ کی اپنی فطرت کے اندر وہ شئے موجود ہیں اسی طریقے سے کوئی اور شخص بھی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ بھولے ہوئے ہیں تو آپ کو یاد دلائے بس حوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی کی ملاقات ہوئی تھی وہ کہتا ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری لیکن آپ کو یاد نہیں ہے پھر وہ کچھ حوالے دے گا اس وقت یہ ہوا تھا اس وقت مہا معاملہ یہ تھا اور وہ چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے معلوم ہوا کہ وہ آپ کی یاد داشت میں کہیں نیچے گہرائی میں چلی گئی تھی اس اعتبار سے میں نے جو حقیقت ایمان پر مفصل تقاریر کی تھی دس تقریریں مسجد دارو سلام میں اس میں میں نے واضح کیا تھا کہ ایمان حقیقت میں ہر انسان کے اندر موجود ہے یہ اس کی فترت میں مزمر حقائق ہیں اسی لئے قرآن مجید کی اہم اسطلع لفظ آیت ہے یہ آیات ہیں جیسے کہ ابھی میں نے مغرب کی نماز میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی یہ بیسوہ رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کے اور بیسوہ رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی یہی ہے وہ بہت مفصل ہے یہ نشانیاں ہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک نشانی ہے اللہ کی اس کی حکمت کی اس کی قدرت کی اس نشانی کو دیکھو اور کوئی یاد آ جانا چاہیے اگر نہیں آ رہا تو کسی شخص کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل میں ایمان اتار سکے وہ تو آپ کے اپنے اندر ہی سے ابرے گا آپ کے اپنی فطرت کی گہرائیوں سے ابر کر آئے گا اور آپ کے شعور کی سطح پر جلوگر ہو جائے گا باہر سے نہیں داخی کیا جا سکتا یہ اپنی فطرت کے اندر موجود ہے صرف تذکیر یاد دہانی کرانا وہ جو پردے پر گئے ہیں اوپر زہول کے اور جسیان کے انہیں ہٹانا یہ ہے آپ کا کام اس لئے دیکھئے کس قدر پیارا اسلوب ہے آخری پارے کی ایک صورت کا جو اکثر حضور جمعہ میں اور ایدین میں پڑھا کرتے تھے صورت الغاشیہ اس کے آخر میں فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جمع دیئے گئے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے برد کیا گیا ہے دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی ہے کیا یہ دیکھتے نہیں اوٹ کو اس کی کیسے تخلیر کی گئی ہے اس آب و ہوا اور اس ماحول میں جس میں کہ اسے رہنا ہے کس طرح اس کو وہ جسم دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کامل مناسبت رکھتا ہے تو آخری کس کی حکمت ہے کس کی قدرت ہے کس کا یہ علم ہے کس کی سنناعی ہے وہ یاد آیا کہ نہیں آیا اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے آپ ان پر داروغہ نہیں ہے آپ کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ زبردستین کے دلوں میں آپ ایمان جو ہے وہ داخی کرنے تو ذکر کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھئے ابھی میں نے ایک خاص نفذ استعمال نہیں کیا بنیادی جو ہے آیت اور ذکر اس کی نسبت کو اس کی ریلیشنشپ جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے جب ہم زیادہ گہری نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ فطرت سے مراد کیا ہے وہ کیا شئے ہے ہماری جس میں یہ چیز محفوظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندر ہے اس کا تعلق در حقیقت روح انسانی کے ساتھ وہ سارا جو ہمارے ہاں بڑی مفصل بیسے آئی ہیں سورہ حشر میں جو آیت آئی تھی اس کے حوالے سے تفصیلی کفتبور میں کر چکا کہ ہمارا اصل وجود تو وہ روحانی وجود ہے جو ہمارے اس جسمانی وجود کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہے اس روح کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہمارے قلب سے ہے اس کا مسکن جو ہے یہ قلب انسانی ہے اس قلب کا ظاہر کیا ہے کہ یہ پمپ ہے خون کو ادھر سے ادھر جو آ رہا ہے خون فیپروں سے اسے جسم کے اندر بھیج دینا اور جو جسم سے واپس آ رہا ہے دندہ خون اسے فیپروں میں صفائی کے لیے ادھر بھیج دینا اس کے سوا اس کا کوئی عمل نہیں لیکن اس کی ایک باطنی حقیقت یہ ہے اس قلب کی کہ یہ روح کا مسکن ہے اور یہ روح جو ہے اس کا براہ راست تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو الفاظ دو مرتبہ قرآن میں آئے ہیں میں پھوم دوں اس میں اپنی روح میں سے تو یہ تو گویا کہ اگرچہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کا کوئی جز ہو سکتا ہے اللہ کی ذات تجزیے سے مبرہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے ایسا کوئی تصور ہم اس کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ اس روح کا کوئی بڑا گہرہ تعلق ورہا قریبی تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو بڑا پیارا شعر فارسی کا اتصالِ بے تکیف بے قیاس حَسْتُ رَبُّ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ رَبُّ النَّاسْ اللہ اس کا اتصال ہے لوگوں کی جان کے ساتھ اگرچہ اس اتصال کو ہم نہیں جانتے کیفیت نہیں جانتے بے تکیف بے قیاس کوئی ایسی ہمارے سامنے مثال بھی نہیں ہے تشبیح بھی نہیں ہے جس سے اس کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے لیکن ہے اتصال اتصال کہتے ہیں جڑا ہوا ہونا متصل اتصالِ بے تکیف بے قیاس اتصال کو ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی مثال جس سے کہ ہم سمجھ سکیں جو ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں مثالیں آتی ہوں ان میں سے کوئی مثال بھی ایسی نہیں ہے جو اس اتصال کی نویت کو واضح کر سکے اتصالِ بے تکیف بے قیاس حَسْت رَبُّ النَّاس رَا بَا جَانِ نَاس اب ظاہر بات ہے قرآن جب کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم تو انسان کے اس کی دھگے جان سے بھی قریب تر تو یہ قرب اور یہ اتصال لفظ اتصال اس کے لئے میں سمجھ پا ہوں اتصالِ بے تکیف بے قیاس حَسْت رَبُّ النَّاس رَا بَا جَانِ نَاس ایک اور شعر میں یہ حقیقت آئی ہے میں نے یہ اشارہ آپ کو سو سنائے تھے جانِ ہاں در جسم اُو در جانِ ہاں اے نِہا اندر نِہا اے جانِ جان اب دیکھئے اس میں بڑی پیاری بات آگئی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں جان ہے یہ تو حشت جانتا ہے جان کہاں ہے ہم نہیں جانتے کس عذر سے وابست آئے ہم نہیں جانتے آج تک بھی نہیں معلوم ہے بڑی سے بڑی فیزیولوجی کی کتاب پڑھ جائیے وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکی کہ جان کا تعلق جو ہے وہ کس طور سے ہے اس جسم کے ساتھ تو جیسے جان ہے نِہا پنہا ہے جانِ ہاں در جسم اُو در جانِ ہاں وہ یا وہ روح جس کا اس کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہے وہ جانِ انسانی کے اندر اسی طرح پنہا ہے جیسے انسانی جان جسمِ انسانی کے اندر پنہا ہے جانِ ہاں در جسم اُو در جانِ ہاں اے نِہاں اندر نِہاں خود جان بھی ایک مخفی حقیقت ہے پھر اس کے اندر ایک اور مخفی حقیقت ہے اے نِہاں اندر نِہاں اے جانِ جان ان چیزوں کو سامنے رکھئے یہ ہے اصل وہ شئے جو روح کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ ان چیزوں کو اس تارہ سمجھ کر گدر جائیں گے کہ فطرت میں مزمر ہے فطرت میں مزمر ہے چیمانی دارت آیا ہیوانات کی فطرت کے اندر بھی وہ موجود ہے تو اچھی طرح جان لیجئے ہیوانات میں فطرت نہیں ہے وہ جملت ہے ہیوانی جملت ہے ہم اس کو نیچر سے تعبیر کر دیں گے لیکن طبعیت جس کو کہتے ہیں طبعیت اور شئے ہماری طبعیت بھی ہیوانی ہے ہمارا وجود جو ہیوانی ہے اس میں طبعیت ہیوانی بھی موجود ہے سارے انیمل انسٹنکس موجود ہیں لیکن ایک اضافی شئے ہے وہ روح ربانی جو ہمیں پھوکی گئی ہے جس نے ہمیں مسجود منائق بنایا فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيَ مِنْ رُوْحِي فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو نوپ پلک سوار دوں اس کے اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی جان میں سے پھون دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں دو مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے در حقیقت اس میں مزمر ہے معرفت ربی اس میں مزمر ہے محبت خداوندی بھی لیکن وہ دبی ہوئی ہے وہ ہمارے ہیوانی وجود کے دباؤ کے تحت وہ سسکتی رہتی ہے یہاں تک کہ بسا اوقات وہ بالکل مردہ بن کر اور اس جسم کے اندر وہ گویا کہ دفن ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ چلتا پھرتا ایک تازیہ ہوتا انسان کا جسم نظر آ رہا ہے کہ انسان چل پھر رہا ہے حقیقت میں اس انسان کا اصل انسان بڑھ چکا ہے وہ اب ہیوانے انسان ہے جو چل پھر رہا ہے یہ ہے در حقیقت اگر اس بات کو سمجھ لیں گے تو اب ذکر کی حقیقت سامنے آگئی وہ تو اندر ہے صرف یہ ہے کہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اسے میں نے ان تقریروں میں لفظ استعمال کیا تھا کیٹیلیٹک ایجنٹ دو چیزیں ہیں ان کے بابین کیمیکل ایکشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ کیٹیلیٹک ایجنٹ موجود نہ ہو اور وہ ایجنٹ کنزیوم نہیں ہوتا وہ صرف اس عمل کو شروع کرا کے پھر وہ باقی جیسا کتیسا موجود لیتا ہے تو اسی طریقے سے یہ تمام آیات آفاقیہ آیاتِ انفسیہ ان سب سے اور آیاتِ قرآنیہ ان سب سے مقصود کیا ہے کہ وہ جو انسان کی روح کے اندر جو معرفتِ رب جو محبتِ رب ہے مزمر اس کو اجاگر کیا جائے اُبھارا جائے ضرور کہ جو پردے پڑ گئے ان کو اٹھا دیا جائے نسیان کے جو اس کے اوپر نقاب آ چکے ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ فطرت کے اندر سے اُبھر کر وہ شہ جو ہے اس کے شعور کی سطح پر آ جائے تو اصل میں ذکر نام ہے اس شہر اب اس کے ذرائع ہیں اس کے لیے کیا کیا شکلی اختیار کی جائیں جن کو کہ ہم عام طور پر ذکر سے تعبیر کر دیتے ہیں دیکھئے اب یہاں پر لوٹ کیجئے ذرائع ذکر میں اہم ترین جامع ترین مؤثر ترین خود قرآنِ مجید ہے یہی وجہ ہے کہ قرآنِ مجید اپنے آپ کو ایک سے زائد مقامات پر کہتا ہے از ذکر یہ ذکر ہے از ذکر دی ریمنبرنس اس لیے کہ یہ جو ہمارے اندر سے اُبھار کر ہمارے اپنی فطرت میں مزمر حقائق ہماری اپنی روح کی معرفت جو اس میں موجود ہے اس کو اُبھار کر لاتا ہے ہمارے شعور کے سطح پر تو اس کے اعتبار سے سب سے مؤثر شہ جو ہے یہ کلام اللہ یہ از ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی از ذکر از ذکر کو نازل کیا ہمیں اس کے محافظے وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لَيْتُمَيِّنَ لِلَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِ اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے یہی لفظ آیا ہے ایک جگہ سورہ حجر میں کہ وہ کفار جو تھے معاندین اور استہزائی انداز میں وہ کہا کرتے تھے اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر از ذکر نازل کیا گیا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں مجنون سمجھتے ہیں آسیب زدہ سمجھتے ہیں آپ کا دماغی توادو درست نہیں رہا ہے تو سب سے بڑا ذکر جو ہے یہ قرآن حکیم ہے اور اسی ذکر کا وہ سلسلہ جو پہلی آیت میں آیا یستمیعون الزکر خطبہ جمعہ جس کی غرض و غیت ہے قرآن مجید ہی کو پڑھنا اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے یاد دہانی اور تذکیر کرانا نمبر دو پر جامع ترین اس اعتبار سے کہ اس میں ذکر قولی ہی نہیں ہے بلکہ ذکر عملی بھی ہے وہ ہے نماز اب دیکھیں یہاں پر لام آیا لے ذکری میری یاد کے لئے قائم رکھو نماز کو میری یاد کے لئے مقصود ذکر ہے اور ذریعہ نماز ہے میں نے اس لیے کہا کہ اس میں قولی اور عملی دونوں طرح کے ذکر جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں جب آپ جھکتے ہیں رکو میں جاتے ہیں گویا کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے جب آپ سجدے میں گرتے ہیں اور پیشانی رکھ دیتے ہیں زمین پر گویا کہ آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے انتہائی عجز اور تظلل کا مظہرہ کیا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ لیا ہے یہ درحقیقت انسان کی اس انانیت اور خود پسندی اور اس کے تکبر کی انتہائی نفی ہے اگر شعور کے ساتھ ہو رہا ہوں نماز جو ہے اس میں اب تسبیح بھی ہے تحلیل بھی ہے اللہ اکبر تکبیر ہے بار بار آ رہی ہے سبحانک اللہ ہمہ سے بات شروع ہو رہی ہے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا تو تسبیح تکبیر تحلیل ان سب کا مجموعہ پھر قرآن مجید سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا لب لباب جو اساس القرآن جو ام القرآن جو کافیہ شافیہ جس کے نام ہے وہ سورہ مبارکہ ہر رکعت کا جزوے لازم یہ اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کا کچھ اور حصہ تو اب یہ جامع ترین شکل ہو گئی جس میں کہ صرف قول ہی قول نہیں ہے عمل بھی آ گیا ہے یہ اب ذکر کی اس اعتبار سے کہ قول اور عمل دونوں کا مجموعہ بن گیا ہے تو اس اعتبار سے ایک امتیازی اس میں جامعیت پہ نہ ہو گئی ہے اب تیسرے نمبر پر آئیے اور یہاں میں ذرا ایک اور اسطلاح اٹروڈیوز کراؤں گا کہ ایک ہے ذکر غیاب ایک ہے خطاب حضوری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں خطاب نہیں ہے اللہ سے ہم کلامی نہیں ہے یہ گویا کہ ایک تھرڈ پرسن کے بارے میں ایک بات آپ کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں تقرار کر رہے ہیں اس میں اللہ کے ساتھ خطاب نہیں ہے جبکہ دعا جو ہے دعا میں وہ خطاب براہ راست ہوتا ہے اس میں وہ علامہ اطبال نے جو میننگ آف پریئرز ان اسلام پورا ایک خطبہ ہے ان کا اور اس میں بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے ہوں کہ فائنائٹ ایگو ان فائنائٹ ایگو کے سامنے روبرو ہو کر آتی اور خطاب ہوتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں بھی رب کی یہی ہے کہ شروع میں وہ ذکر غیابی ہے الحمد للہ رب العالمین خطاب نہیں ہے کل حمد کل سنا کل شکر اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدیت اب یہ تین آیات جو ہیں یہ گویا کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی حمد ہو رہی ہے اللہ کی تمجید ہو رہی ہے جیسے کہ وہ روایت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پروردگار کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ ساتھ کے ساتھ یہاں تو سوال جواب ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے اسنا علی عبدی حمدنی عبدی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید کی میری حمد کی میری سنا کی اور جب وہ کہتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے یہاں اب وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہے خطاب ہو رہا ہے وہ انفائنائٹی وہ اور فائنائٹی وہ انائے محدود اور انائے لا محدود یہ انانیت کبرا ہے اب یہاں جب وہ براہ راست ہمکلامی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہی ہمکلامی ہے جس میں دعا کی شکل میں یہ ہمارے سام زبان پر الفاظ آتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم من الضالین یہ اب ذکر کی ایک نہایت مؤثر شکل ہے جس کا نام دعا ہے یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ الدعاء مخل عبادہ الدعاء ہو العبادہ تو ذکر الہی میں اب تیسے نمبر پر آتی ہیں ادعیہِ ماسورہ دعا صبح صبح اٹھے اور آپ کی زبان پر الفاظ آگئے الحمدللہ اللذی احیانی بعدما ماتنی وعلیہِ النشور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاریح ہو گئی تھی اس لیے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے اور اسی طرح ہم ایک روز اٹھے گے موت کی نیند سے بیدار ہوں گے اور اسی کی طرف پھر ہمیں جانا ہوگا اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ یہ پڑا پیارا انداز ہے گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے ہر صبح صبح قیامت تو یہ اس طرح اس کی ایک کنڈیشن ریفلیکس بن جائے گی کہ صبح قیامت جب وہ بیدار ہوگا تو جب یہ الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے الحمدللہ اللہ تو گویا کہ ایکزیکٹ جو ہے انتباق اس کا صد فیصد وہ تو اس روز ہوگا صبح قیامت کو جب ہم اٹھیں گے لیکن اسی کا گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے روزانہ ہم اس کی برش کر رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ نیند میں ہمارا شعور جو ہے وہ گویا کہ ماوف ہو گیا تھا سلب کر لیا گیا تھا اب وہ شعور لوٹ کر آیا ہے ہم میں تو شعور کے دوبارہ ہمارے اندر اجاگر ہونے پر ہم وہی الفاظ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ احیانی بعدما ماتنی وعلیہ نشور پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں زندگی کا یہ ذکر کثیر کی سب سے زیادہ مؤثر شکل ذرا سا اس میں معاملہ مشکل کا ہے یاد کرنی پڑتی ہے ابتدائی سے محنت کچھ کرنی پڑے گی شیشہ دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے کپڑے بدل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے باہر قدم نکالا ہے مسجد کے لئے تو دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے مسجد میں جب تک رہیں گے تلاوت ہوگی نماز ہوگی وہ تو دعا ہی دعا ہے ذکر ہی ذکر ہے دیکھئے گھر کا دعا ہے ذکر ہے یہ ہے وہ ذکر کثیر کہ زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھکارول اور دل یارول آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لگا رہے کام میں وہ اپنی جو بھی محنت ہے مشکت ہے کر رہا ہے لیکن دل اللہ کے ساتھ جو ہے جڑا رہے یہ ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے استہزار اللہ فی القلب اللہ کو موجود کرنا یا موجود رکھنا اپنے دل میں یہ ہے ذکر اب یہ اس کے ذرائع ہے تلاوت قرآن اس کا سب سے بڑا ذریعہ سب سے جام کلام الہی ہے یہ ہمارے اندر کی مخفی حقیقتوں کو خوب اُبھار اُبھار کر لاتا ہے ہمارے شعور کی سطح پر اُجاگر کرتا نماز اس اعتبار سے جام ذکر ہے کہ اس میں جو آپ کی کیفیات عبدیت ہیں ان کا ظہور ساتھ کے ساتھ عمل میں ہو رہا ہے قرآن جسے کہتے ہیں ہم کھڑے ہونے کو وہ کھڑا ہونا بھی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ سینہ تان کر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جھک کر اور اس میں بھی خشو خضو کی کیفیت اسی کو قنوط کہتے ہیں فرما بردارانہ انداز میں کھڑا ہونا جیسے کہ غلام اپنے آقا کے حضور میں حاضر رہے کسی بادشاہ کے سامنے اس کا غلام یا خادم جیسے کھڑا ہوتا ہے ایسے قنوط ہے کھڑے ہونے میں بھی رنگ وہ ہے لیکن پھر رکو جو ہے اس میں اور وہ بڑھ گیا ہے تظلل اور سجدہ تو یوں سمجھ اس لئے حضور نے فرمایا کہ قریم ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے تو سجدہ میں ہوتا ہے ان دونوں میں یوں سمجھ یہ کہ ذکر اس کی عالی ترین شکلیں ہے تلاوت قرآن اور نماز اس لئے جام کہہ رہا اس میں خود قرآن کا نبی نباب بھی آگیا سورہ بقرہ کے بعد جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں اگرچہ اس سے آپ کے ذہن میں جو ہمارے مسلکوں کا اختلاف ہے وہ خامخوا کا اُلژھن پیدا نہیں ہو جانی چاہیے اس لئے اس میں اختلاف اس حدیث پر نہیں یہ تعبیر ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا اس کی قرآن تمہارے لئے بھی قرآن ہے تم نے بھی پڑھ لیا اور بعض حضرات جو ہیں امام شافی تو تعقید کرتے کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں خسری ہو خجاری ہو خود بھی پڑھ سورہ فاتحہ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ نہیں بلکہ آپ کے نمائندے کی حیثیت سے امام اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر آپ کی طرف سے وہی عرض نیاز کر رہا ہے یہ اختلاف ہے تعبیر کا ایک درمیانی شکل یہ ہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا آپ سنیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کا سننا گویا کہ پڑھنے کے قائم مقام ہو گیا اور قرآن مجید کا حکم بھی ہے جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو خواموش رہا کرو لیکن جب سرری رکعت ہے یا سرری نماز ہے آپ کو معلوم ہے کہ زہر اور عصر کلیتا سرری ہیں چاروں کی چاروں رکعت ہیں جبکہ فجر کلیتا جہری ہے مغرب اور عشاء میں دو دو رکعت جہری ہیں اور ایک اور دو رکعت عشاء میں اور ایک مغرب میں سرری سرری رکعت میں مقتدی وہ بھی پڑھ لے تو یہ تین ہی مسئلک ہو سکتے ہیں اور تین ہمارے تین بڑے عیمہ کی طرح منصوب ہیں ایک امام ابو حنیفہ ایک امام شافی ایک امام مالک رحمہ اللہ تو اس میں کوئی فرق و اختلاف نہیں ہے کہ فاتحہ بہرحال جزو ہے نماز کا جزو والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر اب یہاں پر بھی دو ذکر جمع کر دیئے گئے تلاوت کیا کرو اس کی جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے کتاب میں سے تلاوت قرآن اور نماز قائم رکھو یہی دو چیزیں ہیں جو ذکر کے اعتبار سے اہم ترین ہیں اور فرمایا آیت ختم کی اللہ کی یاد بہت بڑی شئے سب سے بڑی شئے یہی اور چونکہ میں نے ارز کیا ہے کہ ذکر کا لبہ لبہ بیئے دل میں اگر اللہ ہوگا تو شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا اس لئے حضور نے اس طرح سمجھایا بات کو کہ جب تک ایک انسان ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت وہ تصویح ہی کر رہا ہو جو بھی ذریعہ ذکر ہے اس کے نتیجے میں یاد اللہ کی موجود ہو یا یوں کہ یہ محاورت یا استعارت اللہ دل میں ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن جیسے یہ دل غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو عربی کا بھی یہ محاورہ ہے کیونکہ ضرب المسل ہے کہ راسل بتال دکان الشیطان کسی جو شخص جو ہے کہیں مصروف نہ ہو بیکار آدمی ہو تو اس کا سر شیطان کی دکان بن جاتا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں فارسی میں کہ خانہ خالی دیو میں گیرت گھر خالی ہو تو اس کے اوپر دیو کمزہ کرتا ہے جنات اپنا دیو جمع لیتے ہیں اگر یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو اب شیطان کو موقع ملے گا اور حضور نے حدیث میں الفاظ استعمال کی ہے وہ اپنی تھوٹنی جمع کر یہ تھوٹنی جو انسٹرنٹس سے وہ مشتعل ہوتے یہ کب کرے گا جبکہ ذکر سے یہ دل خالی ہو جبا اللہ یہاں ہے تو کوئی سوال نہیں ہے اللہ کی یاد یہاں ہے یا اللہ ہے تو کوئی سوال نہیں ہے کہ شیطان آپ پر حملہ کر سکے اس کا تعلق ہے اگلی صورت سے بھی جڑ جائے گا اس لیے کہ سورہ منافقون آرہ یہ سورہ جمعہ کے بعد اور اس میں نفاق سے بچنے کے لئے تدبیر فرمائی گئی وہ یہی ہے اہل ایمان دیکھنا تمہیں کہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اور اسباب یہ اللہ کی یاد سے غافل نگر دیں ان میں مصروف ہو کر ان میں گم ہو کر تم اللہ کو نہ بھول جاؤ اگر ایسا کرو گے جو ایسی حرکت کرے گا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا گویا کہ وہ شیطان کو اپنے اوپر تسلط کا موقع دے رہا ہے اور شیطان جب مسلط ہو جائے گا دل پر تو اس کا تدریجا پھر عمل کیا ہوگا کہ بھی دے رکھی ہے اگر وہ اوپر وہ نہ رہے کوئی ونیر تو فورا لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دیمک لگ گئی ہے لیکن وہ اوپر کی ایک پھٹی چھوڑ دے گی اور اندر کچھ کھا جائے گی بلکل اسی طریقے سے اوپر سے بظاہر ایک شخص مسلمان رہ جاتا ہے اندر سے ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ شیطان اس کے اندر نقب لگا رہا ہے دیمک کی طرح چٹ کر رہا ہے اس کے اندر کے ایمان اور اعتقاد یہ سورہ منافقون میں بھی آیا ہے اور اہل ایمان کی جو مدہ کی گئی ہے سورہ نور میں اس میں بھی الفاظ آئے رجال لا تلہی تجار و لا بیع عن ذکر اللہ و اقام صلاة و ایتائی زکاة وہ جوہ مرد وہ باہمت لوگ جنہیں کوئی کاروبار دنیاوی کوئی بیع و شرع کوئی خرید و فروغ کوئی پروفیشنل ایکٹیویٹی باز نہیں رکھ سکتی اور اس کو غافل نہیں بنا سکتی اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکاة کی ادائیگی سے تو یہی در حقیقت سارا مقابلہ جو ہے اللہ کو اگر ہم یاد رکھ سکے زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے تو شیطان ہم سے دور رہے گا اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا ہمارا عمل درست رہے گا اور اگر یہ ذکر الہی جو ہے اس میں کمی آگئی تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے اپنے اس ازلی دشمن کے سامنے اسے موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے تو اس کے بعد میں نے ارز کیا تھا کہ تیسرا سب سے بڑا ذریعہ ذکر کثیر کا ذکر کثیر کا مفہوم کیا ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر وہ بھی جو میں نے مغرب میں سورہ آل امران کے آخر رکو کی آیات پڑھ اس میں تعبیر کیا گیا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعْلَى جُنُوَهِمْ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے چل رہے یا پھر آپ بیٹھے نشست کوئی بھی ہو وہ بیٹھنا ہے اور یا پھر آپ سوتے ہیں آرام کرتے ہیں استراحت فرماتے ہیں تو وہ لیٹنا ہے ان تینوں حالتوں میں اللَّهَ کو یاد رکھنا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعْلَى جُرُوبِهِمْ اسی کو ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو تین ہے فَإِذَا قَزَيْتُمُ الصَّلَاتَ یہاں پر بھی دیکھئے وہی لفظ آ گیا نماز جب پوری ادا کر چکو یہ نماز خوف کا ذکر ہو رہا ہے جو جنگ کی حالت میں نماز کس شکل میں ادا کی جائے سورہ نساء میں اس کے بعد فرمائے فَإِذَا کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹھے ہوئے بھی اپنے پہلوں کے بل بھی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے اس ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں زندگی کے ہر جو بھی معمولات ہیں جو بھی انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ منسلی کے ایک دعا موجود ہے کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ رحمان الرحیم کھانا کھا چکے ہیں تو الحمدللہ اللہ اطعمانی وسقانی وجعلنی من المسلمین اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا مجھے پیدا کیا مسلمانوں میں اس کا بڑا فضل ہے یہاں تک کہ آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے تو دعا ہے اور بیت الخلا سے باپس آ رہے تو دعا ہے الحمدللہ اللہ ازہبانی الازا یہ جسم میں رک جائیں تو سارا فساد پیدا ہو جائے گا پیشاب رکھ گیا اور کسی کہا اس سے پوچھئے کہ جا اس میں بیتتی ہے قبض جو ہے وہ کس قدر جو ہمارے عطیبہ کے نزدیک تو وہ بہت سے امراض کا جو ہے اصل جو ہے سبب وہ قبض ہے تو یہ فضلات جو ہے ان کا خارج ہو جانا جسم سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کہ الحمدللہ اللہ ازہبانی عافیت عطا فرمائی کہ ان فضلات کا جسم سے خارج ہو جانا گویا کہ عافیت کا ذریعہ ہے تو ہر عمل سے متعلق یہاں تک کہ اب یہ بات ذرا کہتے ہوئے انسان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے لیکن جو حیوانی افعال و عمال میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اوچہ یا سب سے زیادہ حیوانی فعل یعنی قضاء شہوت تو مباشرت سے پہلے بھی دعا ہے یہ ہے دعا کا وہ معاملہ کہ جو ہمیں اپنے دین کے اندر نظر آتا ہے حضور کے معاملات میں اور اس دعا کا میں یہ ارز کر دوں آپ سے کہ اس قدر اس کی تاثیر ہے دہری اس میں بیق وقت دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں عدیہِ ماسورہ یا عدیہِ مسلونہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دعا میں تو خطاب اللہ سے ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ الفاظ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو آپ کا معمول تھے تو ایک نسبت اللہ سے قائم ہوئی اور ایک نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوئی تو تیسرا ذریعہ ذکر جو ہے ذکر کثیر کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لئے یہ ذکر کثیر نوٹ کر لیں جے قرآن مجید میں تین جگہ آیا ایک ہی آیت ہے وَذْكُرُ اللَّهَ سورہ عذاب کی آیت نمبر بیالیس ہے اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اور اس کی تصمیح کیا کرو صبح اور شام کے عوقات میں اور آیت نمبر پیتیس میں جہاں بہت سے اصاف جنوائے گئے ہیں المسلمین و المسلمات المومنین و المومنات یہ جو تقرار ہوئی ہے اس میں آخری جو آیا ہے وَذْذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذْذَاكِرَات اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثرت کے ساتھ اور ذکر کرنے والیاں ذکر کرنے والی خواتین اور وہاں بھی لفظ کثیر کا اضافہ کیا گیا اب چوتھی شکل جو ہے ایک تو میں نے دعا مسلونہ کہی ہے چوتھے اذکار مسلونہ ہیں وہ اذکار ہیں نہایت جامع جملے جن میں یوں سمجھئے کہ ایمان کا اور معرفت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے درج کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ دو چیزیں جو ہیں انتہائی جامع ہیں ذاتِ باری تعالیٰ کی کل معرفت ان دو جملوں کے اندر آگئی ہے اس لیے کہ اللہ کو ہم کس قدر جان سکتے ہیں اس کی ذات کو تو ہم نہیں جان سکتے ہیں وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا ہمارے ذہن سے فکر سے سوچ سے تخیل سے آلہ ہے عرفہ ہے اب رہ گیا معاملہ اس کی صفات کا اور ان صفات کے دو پہلو ہوں گے یا سلبی انداز ہوگا کہ اللہ ہمیں کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں کوئی زوف نہیں کوئی احتیاج نہیں اور یا پھر مصمت انداز ہوگا اللہ ہمیں تمام صفاتِ کمال موجود ہیں وہ القادر ہے وہ العلیم ہے وہ تمام صفاتِ حسنہ سے متصف ہے بتمام و کمال یہی دو پہلو ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے کس چیزے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے ہر کوتاہی سے اور اللہ متصف ہے تمام صفاتِ کمال سے الحمدللہ لہذا حضور نے فرمایا تصمیح و نصف المیزان والحمدللہ تصمیح یعنی سبحان اللہ سے نصفِ میزان ہو جاتی ہے معرفتِ خداوندی آج ہی آپ کو حاصل ہو گئی اور الحمدللہ کے الفاظ کا اضافہ ہو جائے تو معرفتِ خداوندی کی میزان بھر گئی کل ہو گئی پوری ہو گئی تو ایک جملہ جو بہت ہی پسند ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم کلمتان خفیفتان علی اللسان محبوبتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو کلمے ہیں زبان پر بڑے حلکے میزان خداوندی بہت وزنی اللہ کو بڑے محبوب اور وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ عظیم یہ اذکار مسمونہ ہیں یا جیسے نماز کے بعد یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا جیسے کلمہ سالس ہے اس میں بھی یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ اذکار مسمونہ ہیں ان کا بھی احتمام جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا ہو کرتا ہے انسان یہ بھی ذکر کسیر میں آئے گا آخری درجے میں یہ پانچوہ معاملہ ہے یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ذکر کا جب بھی لفظ آتا ہے صرف یہ پانچویں چیز ذہن میں آتی ہے پہلی چار منزلیں ذہن سے نکل جاتی ہیں کم سے کم تین تو نکل جاتی ہیں قرآن کے بارے میں تصور نہیں رہا ہے کہ از ذکر وہ ہے نماز کے بارے میں یہ عام طور پر معلوم نہیں ہے کہ ذکر کا جامع ترین جو طریقہ ہے اور ذریعہ ہے وہ نماز ہے اب یہ معصورہ جو ہے وہ اس لیے بھی ہم ان سے محروم رہ گئے کہ ان کو یاد کرنا پڑتا ہے ظاہر بات ہے وہ دعائیں یاد ہوں گی تب ہی تو آپ مختلف افعال و عمال کو کرتے ہوئے وہ دعائیں جو ہے وہ آپ کر سکیں گے لہٰذا یہ تین چیزیں اوجر ہو گئے اب رہ گئے اذکار مسلونت اور پانچویں چیز یہ ہے کہ مختلف جو سلاسل ہیں ہمارے یہ سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ ذکر ہے اور یہ سلسلہ قادریہ کا ذکر ہے یہ فلاں سلسلے کے ذکر ہیں اور آد ہیں اذکار ہیں تو اکثر اور بیشتر لوگوں کی نگاہ میں ذکر صرف یہی رہ گیا اور یہ میں آپ سے ارسکر دوں کہ میرے نزدیک یہ پانچویں نمبر پر آتا ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ یہ حقیقت میں کوئی ماہر طبیب یہ اس کا کام ہے کہ وہ کسی شخص کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اسے اس کی مناسبت سے دوائی دیتا ہے تو کوئی بھی اگر روحانی معالج ہے صاحب شعور وہ دکاندار جو پیر ہے اس وقت ان کا میں ذکر نہیں کر رہا واقعتاً خدا رسیدہ مخلص واقعتاً اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ ہی بندوں جوڑنے کی کوشش کرنے والا وہ اگر ماہر طبیب ہے تو وہ دیکھے گا کہ کسی شخص میں کون سا خاص مرض ہے کسی میں حب دولت زیادہ نظر آئے گی اسے کسی میں دولت سے زیادہ اقتدار کی حوث نظر آئے گی دولت جاتی ہو جائے لیکن مجھے دنیا میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے کسی میں ہو سکتا ہے کہ شہوت کا مادہ اسے ضرورت سے زیادہ مشتہل نظر آئے یہ مختلف جو بھی ہمارے ایڈ یا لیبیڈو کے جو انسٹنکٹس ہیں ہمارے حیوانی جبلتیں ہیں انہی میں سے تو دی ارچ ٹو ڈومینیٹ اس کو بھی شمار کیا گیا ایڈلر نے کہا ہے کہ سب سے بڑا جذبہ محرقہ انسان میں دی ارچ ٹو ڈومینیٹ دوسروں پر تفوق حاصل کرنا حب تفوق کسی نے سیکس کو قرار دیا ہے فرائیڈ نے کسی نے پیٹ کو قرار دیا مارکس مختلف ہے لیکن اب وہ تریب دیکھے گا کہ کس شخص میں کون سی چیز ہے اس کی مناسبت سے اسے کوئی ذکر تم فلان آیت کا مراقبہ کیا کرو ذرا تم سونے سے پہلے سو مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کرو یا فلان وقت میں یہ ذکر کر لیا کرو یہ ہے وہ سپیسیفک پریسکرپشنز کہ جو ایک معالج جو ہے وہ اپنے مریض کو تجویز کرتا ہے یعنی کو جب ہمارے ہاں یہ بھی روایت کی شکل میں ڈھل گئے یہ بھی اب ایک رسم بن گئی تو اب انہوں نے مختلف سلاسل کے اذکار کی شکل اختیار کر لی اور اس میں ایک اور جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوسرے باشرے یا دوسرے نظام ہے اور ان میں بھی تصوف کے جو بھی طور طریقے رائج رہے کچھ ان کے اوپر بھی ہم نے قیاس کر کے ان سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں اور اصل وجہ کیا ہے اس کی کہ جو اصل ذکر تھا اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوا وہ قرآن مجید اس خلاق کو پھر پر کرنے کے لیے کہ ادھر سے کہ ادھر سے کہیں سے کوئی چیز مستعار لی گئی ہے کہیں سے کوئی چیز مانگی گئی ہے وہ خاص اس کے وہ بنائے گئے ہیں اس طرح بیٹھو یہ جس کو کہ یعنی ہندی زبان میں اس کے لیے خاص اسطلاح ہے آسن فلاں آسن اختیار کرو وہ آسن جو ہے ہمارے ہاں بھی اب آگئے کہ ذکر کرتے ہوئے اس طرح بیٹھو اور یوں محسوس کرو اور اس طرح سمجھو کہ تمہارے فلا لطیفہ قلب کے اوپر اس وقت ایک روشنی کا نزول ہو رہا ہے اور یہ سب تصور یہ سب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تصور کی جئے کہ ایسا ہے یہ صرف ایک آٹو سجیسشن اور اس کے لیے بھی یہ نفسیاتی ایکسرسائز جو تجویز کی گئی ہے میرے نظرین یہ تمام چیزیں در حقیقت نتیجہ ہے اس کا کہ اصل ذکر سے توجہ جب ہٹی قرآن جو سب سے مرکزی ذکر تھا تو اب اس کے خلاق کو ہم نے ادھر ادھر سے جیسے کہ فیزیکل فنومنن ہے کہیں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا تو آنیاں چلے گی اور جھکڑ آئیں گے سائیکلون آئے گا اسی طریقے سے اصل میں جو سب سے بڑا مرکزی ذکر تھا جو اس کے لیے جیسے کہ چکی کی وہ کلی ہوتی ہے کہ جس کے گرد اس کا پاٹ جو ہے گھومتا ہے تو وہ تو تھا قرآن مجید از ذکر جب اس سے تعلق کمزور ہوا ہے امت کا تو پھر ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے کچھ اضافی اور مصنوعی طریقے اختیار کیے گئے اور ہوتے ہوتے انہی کے اوپر ذکر کا اطلاق ہو گیا اور اصل چیزیں ذہن سے اوجر ہو گئی تو میری آج کی گفتگو کا آپ اس میں ملخص یہ سمجھئے لبے لباب کہ ذکر کا اصل مطلب ہے اول طور لفظی اور اسطلاحی مفہوم میں کہ ہمارے اپنے اندر ہے جیسے کوئے کے اندر پانی ہے لیکن نکالنے کے لیے آپ کو ڈول ڈالنا پڑھاؤ رسی جو ہے آپ کو چاہیے رسی سے اس ڈول کو آپ نے دیچے پتارا ہے پھر اس کو پانی کو کھیچا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کی بارفت وہ ہماری فطرت میں ہے ہے گہرائی میں یہ پانی بہت نیچے اتر گیا ہے اس کے لیے ڈول ڈال کر اس پانی کو اوپر ہمیں لانا ہے تاکہ ہم اسے پی سکیں تو یہ ذرائع ذکر ہیں اصل میں جن کو ہم ذکر سے تعبید کرتے ہیں ان میں اہم ترین مقدم ترین قرآن مجید تلاوت قرآن سے بڑا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ مخل عبادہ ہے الدعا ہوالعبادہ لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت میں منہمک ہونے کی وجہ سے مجھ سے دعا نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاتا توجہ اس کی تلاوت ہی میں ہے اسے میں ان سے بھی بڑھ کر دوں گا کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں اس لیے کہ سب سے بڑا ذکر یہی ہے دعا کو بھی میں نے ارز کیا کہ وہ تیسرے نمبر پر آئے گا پھر یہ کہ تلاوت قرآن اقامت السلات اور پھر عدعیہ مسنونہ پھر اذکار مسنونہ اور پانچوے نمبر پر وہ تمام چیزیں جو آج کل ہمارے ہاں مروج ہیں اور وہ در حقیقت ماہر اتبات ہے جنہوں نے ہوگی تو اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ کی خاص قیفیت کو بھاپ کر اور آپ کی اصل کمزوری کی تشخیص کر کے پھر آپ کو کوئی خاص ذکر تجویز کرے یہ وہ پرٹیکولر پریسکرپشن ہوگی کسی متعین شخص کے لیے اور اس کا پھر تقرار کرنا مراقبہ کرنا بار بار کا پڑھنا وہ آپ کے اس برس کے اضالے کا ذریعہ بن جائے گا فرمایا فائضا قضیت یہ لفظ بارہا آیا ہے کہ لعلہ کا اصل ترجمہ جو عربی زبان میں وہ ہے شاید شاید کہ تم فلا پاؤ لیکن چونکہ شاہانہ انداز کلام میں جب لفظ شاید آتا ہے تو وہ ایک حتمی وعدے کی صورت ہوتی کوئی بادشاہ اپنے کسی سپہ سالار سے کہے یا کسی تیس ہزاری پچاس ہزاری منصب دار سے اگر کہتا تھا کہ ہم تمہیں فلا مہم پر بھیج رہے ہیں اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید کہ ہم تمہیں وہ فلا جاگیر بھی عطا کر دیں اب یہاں یہ شاید جو ہے یہ شاہانہ انداز کلام میں یہ پختہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں جب یہ آتا ہے لعلہ تو وہاں ہم شاید کا ترجمہ نہیں کرتے تاکہ گویا کہ یہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مععودہ یہ معاملہ ہے کہ یہ تمہیں اس کا نفع یا اس کا فائدہ جو ہے حاصل ہو جائے گا لعلکم تفلعون شاید کہ یا تاکہ تم فلا پاؤ لفظ فلا پر بھی بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہوگی لیکن بعض حضرات آج بالکل مجھے نئے بھی نظر آ رہے ہیں اس کی بھی حقیقت کو سمجھ یہ فلا کہتے کسے ہیں اور یہ حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک حقیقت انسان آپ پر واضح نہ ہو جس پر میں نے بڑی مفصل گفتگویں کی اس کا ربع لباب آپ کے سامنے ارز کر دوں فلاح کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو پھارنا ان الحدید بالحدید یفلحو لوہا لوہے سے کٹتا ہے فلق کے معنی بھی پھارنا فلح کے معنی بھی پھارنا افلاح تھاڑ کر کچھ نکال لینا زمین کھوڑی کھوڑ کے خزانہ نکال لیا یہ کسی شے کو شق کر کے اس میں سے کوئی چیز برامد کرنا یہ اس کا اصل مفہوم ہے آج کل آپ کے علم میں ہوگا عرب ممالک میں خصوصا مصر میں فلاحین کی تحریک جیسے آپ کیا کسان موممنٹ ہے تو فلاح کہتے ہیں کسان کو کیونکہ وہ بھی اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے پھارتا ہے تو گویا کہ پھار رہا ہے زمین کو یہ ہے فلاح افلاح پھار کر کوئی شے برامد کرنا نکالنا یہاں بھی حقیقت سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا ایک وہ ہمارا اصل وجود ہے وجود ہمارا انسانی وجود وہ روحانی وجود ہے وہ دبا ہوا ہے اس زمین میں یہ زمینی وجود میں ہمارے خاکی وجود میں ہیوانی وجود میں اس ہیوانی وجود کو شک کر کے اس میں سے اس اپنے روحانی وجود کو برامد کرنا اس کو پروان چڑھانا وہ پودا آپ پروان چڑھے اس کے لیے ذرا مشقت کرنی پڑتی مشقت شک ہی سے جو بنا ہے پھارنا مشقت کیا ہے اپنے اس نفسانی وجود یا ہیوانی وجود جو بھی ہمارا یہ انیمل انسٹرنگس والا وجود ہے اسے پھاریں گے برامد ہوگا اور پھر وہ جیسے اب دیکھئے عام کی گھٹلی ہے وہ پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتے نمودار ہوتے ہیں وہی ہے کہ جو پھر تدریجاً عام کے درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ہمارا وہ وجود حقیقی جو ہے وہ ہمارے اس وجود خاکی یا وجود حیوانی کے اندر دفن ہوا ہوا ہے کچھ مشقتیں کرنی پڑیں گی یہ نماز بھی تو اسی کے لئے یہ روضہ بھی تو اسی کے لئے یہ تمام مشقتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے اس حیوانی وجود کے دباؤ کو کم کریں یا اسے پھڑیں اور اپنے اصل وجود کو برامد کریں جس کے بارے میں فرمایا گیا ان لوگوں کے مانے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اپنی حقیقت سے غافل میں نے اس کے لئے بارہ اپنشت کا ایک جملہ سنایا ہے آج پھر سن لیجئے مین ان اس اگنورنس یہ اگنورنس ہے جہادت ہے لاعلمی ہے مین ان اس اگنورنس identifies himself with the material sheets which encompasses real self real self ہے اس کے گرد مادی غلاف ہے یہ ہمارا ہیوانی وجود مادی غلاف ہے جو ہمارے اصل انسانی یا روحانی وجود کے اوپر یہ ان کو لپیٹے ہوئے ہیں اور انسان کی سب سے بڑی جہانت یہ ہے کہ وہ اپنی اس اصل حقیقت کو تو بھول جائے اور اسی مادی غلاف ہی کو سمجھ بیٹھے کہ یہ میں ہوں اپنی تعبیر کر رہا ہوں سہمانی وجود کے اعتبار سے اور اصل انسانی وجود کو بھول گیا یہی ہے وہ اس آیت کا لب لباب اصل اپنی حقیقت سے بے خبر اور وہ جو غلاف تھے مادی غلاف امی کو سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ میں ہوں یہ تو تمہارا وہ اہوانی وجود ہے اس کے اعتبار سے تمہیں کوئی شرف حاصل نہیں ہے تو مشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنے تھے تو اس روحانی وجود کے اعتبار سے بنے تھے فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِالْرُوْحِي فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ تو در حقیقت یہ تمام ذکرِ الٰہی اور یہ تمام عبادات یہ مشقتیں جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں اگ سردی کا موسم ہے اور تھنڈا پانی ہے گرم پانی نہیں ہے لیکن پانی ہے تیموں نہیں کر سکتے آپ آپ پانی اس سے وضو کریں گے نماز پڑھیں گے چاہے اس وقت جو ہے نفس کتنا ہی آپ کو عمادہ کر رہا ہوں کیا بھی سوئیے لحاف کی گرمی سے باہر نکلنے کو کس کا جی چاہتا ہے لیکن یہ پھارنا پڑتا ہے اپنے اس وجود کو یہ مشقت لینی پڑتی ہے تاکہ اندر جو مزمر حقیقت ہے وہ برامد ہو سکے تو اسی لیے شاہ عبدالقادر صاحب نے غالباً افلاح کا ترجمہ مبارا پیانا کرتے ہیں کام نکال لے گئے وہ لوگ قد افلاح المومنون کام نکال لے گئے اہلِ ایمان یعنی بالکل ایسے کہ جیسے زمین میں دفینہ تھا آپ نے اس کو پھڑا زمین کو کھودا تو اس میں سے دفینہ نکال لیا تو افلاحہ میں یہ مفہوم جو ہے موجود ہے اور اس کی بھی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی اگر یہ انسان کا یہ جو ہے مرکب موجود آپ کے سامنے نہ ہو کہ اس کا ایک حیوانی موجود ہے اور ایک اس کا رمحانی موجود ہے وہ ہے حقیقت انسان جو مزمر ہے لپتی ہوئی ہے ان مادنی غلافوں کے اندر ان غلافوں میں سے اس کو برامد کرنا پروان چڑھانا جیسے گھٹلی پھٹتی ہے عام کی اور اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں اور وہ پھر پروان چڑھتے ہیں اور درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ ہے فلاح ایک بات رہ گئی تھی سورہ جمعہ کے جو ابتدائی مضامین کا میں عادہ کروا رہا تھا کہ وہ حدیث تو میں نے آج دوبارہ آپ کو کم سے کم حوالہ دے دیا کہ تشویق ہے صبح ہی سے بہت جلد جو ہے مسجد میں پہنچو اور اللہ کے ذکر اور یاد میں اگرچہ فرض وہ ہو جاتی ہے نماز کے اذان کے لیے جب آئے تو فرض ہے اب ہر کاروبار دنیا بھی مطلق الحرام ہے شام کے سلسلے میں بھی ایک ترغیب آئی ہے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی ایک خاص ساتھ ایسی ہے کہ جس میں جو دعا بھی انسان کرے گا اللہ تعالیٰ وہی بات اس کی قبول فرمالے گا لیکن اس کو چھپایا بیان نہیں کیا کہ وہ کونسی ہے تو بعض ادرات کے نزدیک تو وہی وقت ہے اذان سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی تک لیکن بعض اشارات ملے ہیں اس سے کہ یہ ہے آخر وقت جو ہے اس دن کا یعنی اصل سے لے کر مغرب تک کا وقت تو بہت سے اہلاللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جمعہ کے دن وہ اصل اور مغرب کے درمیان مسجد میں ٹھہرتے ہیں اور وہی ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے ہیں تو یہ اصل میں وہی جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا جیسے لیلت القدر کو چھپایا گیا ہے کچھ اشارے کرنیے گا یہ کہ رمضان میں ہے چلیے یہ کہ وہ آخری عشرے میں ہے کچھ اور واضح ہو گیا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے پھر یہ کہ کچھ اشارے ہو گیا کہ ستائیسویں شب ہے یقین نہیں کیا اب یہ اپنی اپنی حمد کے مطابق ہوگا کوئی اتنا ہوگا جو صرف ستائیسویں شب کو جاگے گا کوئی آگے بڑھے گا وہ پانچوں جو راتے ہیں جو تاک راتے ہیں آخری عشرے کی ان میں کوشش کرے گا کوئی سے آگے بڑھے گا پورا عشرہ جو ہے وہ جا کر گزار لے گا کوئی اور آگے بڑھے گا پورے رمضان مبارک کے اندر وہ کیفیت رکھے گا تو یہ تشویق و ترغیب کا یہی اسلوب ہے یہی ہے اس جمعہ کے بارے میں اور اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ عشر سے مغرب تب کا وقت ہے گویا کہ صبح سے لے کے شام تک مقصود یہی ہے مطلوب یہی ہے کہ اس دن کو خالص کر لیں اللہ کے دین کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے اللہ کی یاد کے لئے عبادت کے لئے تلاوت کے لئے اس کو خاص کر لیں لیکن یہ کہ بہرحال فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے جس وقت میں کہ حرام ہو جائے گا کاروبار دنیا بھی وہ وہی ہے ازان سے لے کر ازا نودی لسولات مین یوم الجمعہ فَسْعُوا الٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ� توڑ گئے اس کی طرف لپک گئے اس کی طرف اور چھوڑ گئے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے عالی ہے وقی تر ہے تجارت سے بھی اور کھیل تماشے سے بھی واللہ خیر الرازقین اور اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا یہ آیت کے الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی معین واقعہ ہے اس کے پس منظر میں واقعہ یہ تھا کہ مدینے میں اجناس کی کمی تھی غلہ نہیں تھا دکانیں خالی تھی لہذا ایک طرح کی قہد کسی قیفیت تھی تو اس حسنا میں جمعہ کا دن تھا حضور خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قافلے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی عام طور پر روٹ کے اندر وہ گھنٹیاں ڈالی ہوتی ہیں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی ڈھول بھی بج رہا تھا کہ جس شخص نے بھی جس تاجر نے بھی احتمام کیا ہوگا اس وقت اس نے امپورٹ کیا ہے غلہ تو وہ گویا کہ اعلان کرنا چاہتا تھا کہ جلد اس جلد اس کا سارا مال فروخت ہو اور اچھی قیمت سے اس کو فروخت کر کے اور نفع بنائے تو بہت سے صحابہ جو اس وقت حضور کے پاس تھے خطبہ جمعہ کے وقت وہ اٹھ کر ادھر چلے گئے اندیشہ بھی رہا ہوگا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں ہو سکتا کہ سارا غلہ ختم ہو جائے میں محروم رہ جاؤں اور اس وقت صرف چند لوگ رہ گئے بارہ کی تعداد آتی ہے روایات میں جن میں خلفاء اربعہ بھی تھے اور آٹھ اور حضرات باقی سب حضرات چلے گئے اس پر یہ تنقید ہوئی ہے تفسرہ کیا گیا ہے وَإِذَا رَاؤُ تِجَارَةً جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار ایک تجارت کا معاملہ آو لہوہ اور چونکہ اس میں وہ ڈھول دھمکے کا بھی آتا ہے روایات میں کے ساتھ اس کے تھا تو اس کو بھی شامل کر لیا گیا یا یہ کہ نبی ہو تو اس کے اندر تکمیل کے لیے کہ آج جو ہمارا معاملہ ہے کہ جمعہ کے روز میچ دیکھنے اور میچ کی طرف متوجہ ہونے کی وہ کیفیت جو ہے اس کا شاید اطلاق قرآن مجید میں آپ کہیں نہ پاتے اگر یہ لفظ لہو بھی بہنہ آگیا ہوتا صرف کاروبار اور تجارت نہیں کھیل تماشا بھی تو وہ سب اس کی طرف دوڑ گئے چلے گئے وطرقو کا قائمہ اور آپ کو چھوڑ گئے کھڑے ہوئے آپ خطمہ دے رہے تھے اس میں البتہ بولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہواشی میں ایک بات لکھی ہے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس وقت خطمہ جمعہ بھی نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا جیسے عیدین میں اب بھی خطمہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہے اسی طریقے سے جمعہ میں ابتدان خطمہ جو تھا وہ نماز کے بعد ہوتا تھا ایک رائے یہ ہے جیسے مثلا میں نے مثال آج ہی دی تھی کہ دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ رواج یہ ہے کہ وہ وعظ جو ہوتا تھا وہ نماز جمعہ کے بعد سے اثر تک ہوتا تھا جبکہ اب یہ ہے کہ وہ اصل خطمے سے پہلے وعظ یا تقلیل جو بھی ہے جو خطمے کے اصل مقصد کو کسی درجہ میں حاصل کرنے کے لئے ہم نے اختیار کی ہے شکلیں تو یہ اس سے پہلے ہوتی ہے تو اس وقت خطمہ بھی یہ رائے ہے کہ بعد میں تھا لوگوں نے یہی سمجھا کہ نماز تو ادا ہو گئی فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَا فَانْتَشِرُوا فِاللَّا اب ہمارے لئے مستحب ہے یہ ہم جا سکتے ہیں کوئی انہوں نے رکاوٹ محسوس نہیں کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی دل کو لگنے والی بات ہے اس لئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے دل میں اتر جاتی ہے کہ یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ نماز تو ادا ہو گئی خطمے کی وہ اہمیت نہیں ہے لیکن یہ کہ دوسری بات کہ ابھی نماز بھی ہونی ہو جمعہ کی اور خطمہ ہو رہا اور اس وقت لوگ چلے جائیں نماز جمعہ کو بھی گوئے جا کے قربان کرتے ہوئے یہ بات کچھ قرین قیاس بنتی نہیں ہے صحابہ اکرام کے شان کے ساتھ اس کی مناسبت معلوم نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے سورہ آل عمران میں جو معاملہ آیا ہے زیر بحث غزوہ احد کا اس میں بھی میرے سامنے تعویل یہی آئی ہے کہ صحابہ اکرام نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے تعویل کی ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ شکست کی صورت میں تھی کہ اگر ہم سم کے سب ہلاک ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے مت ہلنا انہوں نے یہ تعویل کی ہے اور وہاں فتح ہو گئی تھی گویا کہ وہ الفاظ جو تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات نے یہ سمجھا کہ اس سیچویشن کو کبر نہیں کر رہے ہیں تاہم ایک کو تاہی اس کے باوجود ان سے ہوئی کہ لوکل کمانڈر جو تھے وہ روکتے رہے تو کم سے کم لوکل کمانڈر کی تو حکم عدولی ہوئی ہے تو لوکل کمانڈر کی حکم عدولی کو بھی ہم مان لیں گے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اور وہ صحابہ جن کی یوں سمجھئے کہ ایک طرح سے ایسی تطہیر ہو گئی تھی اس مجمع کی یا اس لشکر کی کہ منافقین تو تین سو جا چکے تھے عبداللہ ابن عبی کے ساتھ اب جو رہ گئے تھے ظاہر بات ہے کہ ان میں منافقین نہیں تھے یہ سب مومنین تھے مومنین صادقین تھے تو اب اگر ہمیں کوئی تعویل اس کے لیے بل سکتی ہے تو ہم وہ تعویل کریں گے کہ جو صحابہ کے مقاب اور مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھنے والی ہیں جبکہ الفاظ کے اندر اس کا وہاں تو بڑا الفاظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ حضور کے الفاظ وہ تھے اور یہاں صورت جو ہے برقس پیش آگئی تھی کہ فتح ہو گئی بہرحال یہاں بھی یہ رائے میرے نزدیک بڑی وقی ہے کہ اس وقت بھی شاید کہ میرے پاس اس کی سند نہیں ہے صرف میں حوالہ دے رہا ہوں شمیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حواشی کا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے معلوم ہے کوئی نہ کوئی روایات پہنچی ہوں گی کہ خطبہ جو ہے اس وقت جمعہ کا نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا اور لوگوں کو مغالتہ یہی ہوا کہ نماز ہو چکی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْبِ تو اب نماز کے بعد کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم خطبہ سنیں اور نہ سنیں تو اس میں پھر تاقید کی گئی اور اسی سے معلوم ہوا کہ در حقیقت خطبہ جمعہ جو ہے وہ جمعہ کا جذوے لائنفق ہے اور پچھلے میں درس میں ارز کر چکا ہوں کہ اصل میں جمعہ کو جمعہ بنانے والی شئے ہی خطبہ ہے اس خطبہ کے ذریعے سے تذکیر ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے اپنے فکر کو تازہ کرنا ہے اپنی سوچ کو دوبارہ اپنے شعور میں اجاگر کرنا ہے اپنے مقصد کو پھر یاد کرنا ہے اپنے نصب العین کی پھر تجدید ہے یہ سارے کام چونکہ خطبے سے ہوتے ہیں لہذا جمعہ کی ہوہ روان جو ہے اس کا لب لباب جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے وَإِذَا رَاؤُ تِجَارَكَنَّا لَهْوَا نِنْفَغُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو کچھ ہے جو عجر و سواب ہے اللہ تعالی تمہاری مشکلات کو جس طور سے حل کر سکتا ہے اللہ تعالی تمہیں وہاں سے رزق پہنچا سکتا ہے جہاں سے تمہیں سان دمان تک نہ ہو جیسے کہ سورہ طلاق آگے آئے گی اس میں الفاظ آئے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہے مخرج بنا دیتا ہے کہیں راستہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا تو یہ اسی کے طرف اشارہ کیا قُلْ مَا عِمْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سب سے بہتر ہے اور اللہ ہی ہے بہترین رسک دینے والا رسک بہم پہنچانے والا اس کی رزاقیت پر اپنا ایمان اور اعتماد جو ہے پختہ رکھو یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ ہمارا مکمل ہوا جو یہ جو مدنی صورتوں کا گروپ ہے اس میں ویسے بھی بلکل درمیان میں ہیں دس صورتوں میں یہ پانچویں اور چھٹی صورتیں ہیں پھر اب چار صورتیں رہ گئی ہیں ایک جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن کا اور پھر ایک جوڑا ہے سورہ تلاق اور سورہ تحریم کا انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ منافقون کا مطالعہ کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزدق الحکیم